دوستو دنیا کا آخری ہائیوے جہاں اکیلے جانے والوں کا موت کرتی ہے انتظار جانیے اس ہائیوے کے بارے میں جس کے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے اس سڑک پر اکیلے چلنے والے کبھی واپس نہیں آتے آئیے جانتے ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے انصار دنیا میں کئی ایسی جگہ ہے جو اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہیں لیکن کئی ایسی جگہ بھی ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے خوفناک رہز کے لیے پرشد ہے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے ان میں سے کچھ جگہیں بہت خوبصورت ہیں تو کچھ بہت خطرناک کئی جگہ ایسی ہے جہاں انسان جاتا تو ہے لیکن زندہ کبھی واپس نہیں آتا ایسی ہی ایک جگہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے دنیا کا آخری ہائیوے مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس جگہ پر اکیلے جانے والے کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جان کر آپ کی روح کام جائے گی یہ ہے اتری دھرب جو پرتوی کا سب سے صدر اتری بندو ہے یہ ہے وہ بندو ہے جہاں پر پرتوی کی دھری گھونٹی ہے اسے نوربے کا آخری چھوڑ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے جانے والے راستے کو دنیا کا آخری راستہ یعنی سڑک مانا جاتا ہے اس سڑک کا نام ہے 69 ہائیوے جو پرتوی کے انتیم چھوڑ اور نوربے کو آپس میں جوڑتا ہے دراصل یہ وہ سڑک ہے جہاں سے آگے کوئی سڑک نہیں ہے اس سڑک کو ختم ہوتے ہی اس کے آگے آپ کو صرف برف ہی برف دکھائی دے گی اور اس کے ساتھ دکھائی دے گی سمدر کی لہرے ایر 69 ہائیوے جو قریب چودھا کلومیٹر لمبا ہے اس ہائیوے پر ایسے کئی ستھان ہیں جہاں اکیلے چلنا پیدل چلنا یا گاڑی چلانا پرتیبندت ہے مطلب یہاں جانے کے لیے کئی لوگوں کا ایک ساتھ ہونا جروری ہے آپ اکیلے اس سڑک سے نہیں گجر سکتے اس طرح برف کی موٹی چادریں بچھی ہونے کے کاراڑ یہاں کھو جانے کا خطرہ ہمیسہ بنا رہتا ہے اتلی دھروک کے پاس ہونے کے کاراڑ یہاں کا موسم تو الگ ہوتا ہی ہے ساتھی یہاں سردیوں کے موسم میں نہ تو راتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی گرمی میں سورت ڈوبتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کبھی کبھی تو یہاں لگوگ چھے مہینے تک سورت دکھائی نہیں دیتا گرمیوں میں یہاں کا تاپمان اوسط جمع بندو جیرو ڈگری سیلسس کے آس پاس رہتا ہے وہیں سردیوں میں یہاں کا تاپمان مائنس 43 ڈگری سے مائنس 26 ڈگری کے نیچے چلا جاتا ہے اس جگہ پر ایک الگ دنیا میں ہونے کا احساس ہوتا ہے یہاں پر ڈوبتا ہوا سورج اور پولر لائٹس کو دیکھنے لوگ دنیا کے الگ الگ حصے سے آتے ہیں یہی ان کا سب سے بہتر آکرسن ہوتا ہے گہرے نیلے آسمان میں کبھی ہری تو کبھی گلابی روسمیاں سیلانیوں کا من موہ لیتی ہیں ان پولر لائٹسوں کو اورہ رکھ کہا جاتا ہے جو رات کے سمیں نجر آتی ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنی بہینک تھنڈ پڑھنے کے بابزود یہاں لوگ رہتے ہیں پہلے تو یہاں صرف مسلی کا ویفصائے ہوتا تھا لیکن سال 1930 کے بعد سے اس جگہ کا وکاس ہونا سروع ہوا سال 1934 میں یہاں کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہاں پریٹوں کو کا سواغت کرنا چاہیے تاکہ ان کی کمائی میں ایک انے سادھن بھی سامیل ہو جائے اب دنیا بھر کے لوگ اتری دھرگ گھومنے آتے ہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنا پیار اور سہوگ یوں ہی بنائے رکھیں دنیا بھر دنیا بھر دنیا بھر دنیا بہتر تیمیار در کیوں نے مل کر بھی ساتھیں دنیا دنیا بھر کمیار ычے